اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک نئی آنے والی باسمتی ورائیٹی جو کہ دنیا کے سب سے لمبی باسمتی ورائیٹی ہے اس کی پیڈی کی خصوصیات کے بارے میں سکھیں گے اس کی دان یا موجی کی جو خصوصیات ہوتی ہیں کس طرح سے اس کی پہچان کی جاتی ہے اس بارے میں ہم اس ویڈیو میں سکھیں گے سب سے پہلے ہم اس کی خصوصیات کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے کیا اس میں کسار موجود ہوتا ہے اس کے پردے کیسے ہوتے ہیں اس میں کب کہاں کہاں پہ ہوتا ہے یعنی مکمل خصوصیات ہم پہلے اس کے پڑھیں گے اس کے بعد خود ہم اس پر ایکسپیرمنٹ کریں گے اور اس کا سیمپل لیں گے اور وہ ساری خصوصیات جو ہم نے اوپر ویڈیو میں پڑھی ہوں گی وہ اس سیمپل کے اندر بھی دیکھیں گے اور آپ کو ہم دکھائیں گے کہ وہ خصوصیات کتنے اچھے طریقے سے آپ کو اس سیمپل میں بھی موجود ملتی ہیں اس کے بعد فرینڈز آپ کو یہ جو ویڈیو ہے اس کے ساتھ ایک اور ویڈیو بھی بتایا جائے جی جس میں ویڈیو کی شکل میں آپ کو یہ سارا تجربہ بتایا جائے گا اور ساتھ میں جو سیمپل ہے اس کو علیدہ کر کے آپ کو ایک گرین سے الخالد باسمتی کی خصوصیات کے بارے میں بتایا جائے گا چلیں ہم ویڈیو کیسر اسے کی طرف سلتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں الخالد باسمتی کی پیڈی کی سائز کی تو یہ سولہ ایم ایم سے لے کر سولہ ایشہ نو ایم ایم کا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ دنیا میں سب سے لمبی پائے جانے والی باسمتی ورائیٹی اس وقت الخالد باسمتی ہے جو کہ سولہ ایم ایم سے لے کر سولہ ایشہ نو ایم ایم تک ایک سائز ہوتا ہے اس کے بعد اس میں کسار جو وہ بہت ریئر موجود ہوتا ہے اس کے پردے بلکل ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کی جانب ایک ڈیپ کرب ہوتا ہے جو کہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں چلیں ان خصوصیات کو ہم اب سیمپل کی مدد سے دیکھتے ہیں یہ ہم نے ایک گریل لیا ہے اس کو ہم لوگوں نے لیند میٹر میں سیٹ کی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی لیند نظر آرہی ہے سولہ ایشہ نو ایم ایم میں اس کی لیند ہے جو کہ ایک بہت لمبی لیند ہوتی ہے کسی پیٹی ورائٹی کے لیے اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ لیند میٹر اور سیمپل ٹری بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں ابھی تھوڑ دیر میں آپ کو ڈیٹیل پروائیڈ کروں گا فرینڈز اگر ہم کسار کی بات کریں تو یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا کسار آپ کو اس گریل پر نظر آرہا ہے یہ آپ کرسل کی طرف دیکھیں گے تو چھوٹا سا کسار قonnے سے اس کی نظر آرہا ہے یہکل اب ایک اور گرین считر ہیں یہ آپ کو اچھوٹا کسار نظر آرہا ہے اس کے جو پڑے بھی پڑے وہ ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں ایک اور گرین کے لیے اورے کی مدد سے پڑے دکھاتا ہوں یہ ایک اور گرین کی ہم نے لیند آشار کی ہے اس کی لیند سولہ شرعر ساتھ میں ماری ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو کرو جس کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ یہاں پہ آپ کو کرو بھی نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ یہ ایک کلوز پچر ہے اس میں اگر آپ اس کے پردوں کی طرف دیکھیں گے تو یہ بالکل ساتھ جڑے پردے ہیں ان کے پردوں میں کوئی گیب موجود نہیں ہے یہ خالقالد باسمدی یہ ایک نشانی ہے اس کے بعد اگر ہم باقی کی نشانییں دیکھیں تو اس کے درمیان میں ایک ٹویسٹ موجود ہوتا ہے ایک خام موجود ہوتا ہے جس کی ویسے اس کا دانہ سیدھا نہیں لیٹ پاتا اس کے علاوہ اس کی جو ٹیل ہے وہ دو حصوں میں بٹھی ہوتی ہے اگر ہم ٹیل کے انڈ پہ دیکھیں گے وہ دو حصوں میں بٹھی ہوگی اور اس کے پردے ہمیشہ ساتھ جڑے رہتے ہیں اور ساتھ موجود ہوتے ہیں فرینڈز اس کلوز پچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ٹیل ہے یہ دو حصوں میں بٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو کلیر لی نظر آ رہا ہے کہ اس کی ٹیل جو ہے وہ دو حصوں میں بٹھی ہوئی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ٹیل ہے وہ دو حصوں میں کلیر لی بٹھی ہوئی ہے آپ کو لہتا لہتا نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس دانے پر غور سے دیکھیں ویسے سب دانوں میں یہ اخصوصیات موجود ہوں گی یہ دانہ سیدھا نہیں لیٹ پا رہا ہے یہ ایک سائٹ سے اٹھا ہوا ہے اور ایک سائٹ سے زمین پہ ہے اس کا مطلب یہاں پر درمیان میں خم ہے جس کی ویسے یہ سیدھا نہیں لیٹ پا رہا ساتھی ساتھ اب تمام گرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو پڑھتے ہیں یہ بلکل سار جڑے ہوئے ہیں اور یہ پڑھتے چھوٹے بھی نہیں ہوئے اگر جلدی سے ہم لوگ خالد باسمتی جو دنیا کے سب سے لمبی باسمتی ہے اس کی خصوصیات کے بارے میں دیکھیں تو اس کے پڑھتے پہلے نمبر پر سار جڑے ہوئے ہیں اس کا کسار بلکل چھوٹا ہوتا ہے اور کئی کئی بھی ریئر نظر آتا ہے ہمیں اس کے بعد جو اس کی ٹیل ہوتی ہے وہ دویسوں میں بٹھی ہوتی ہے اس کے بعد اس کی جو پڑھتے ہیں وہ ٹوٹتے بھی نہیں ہیں اس کا سائز بھی سولہ شریعہ سات ایم ایم یعنی سولہ ایم ایم سے لے کر سولہ ایشاریہ نو ایم تک ہوتا ہے جو کہ ہم لوگوں کو ریل ٹائم کاؤنٹ بھی کی ہے ہم نے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہم سے رائیس اور پیٹی کا مکمل کورس یعنی ہم بیسک لیول سے سٹارٹ کریں گے گرین سے اس کے بارے میں مختلف گرینز جو چاول کے اور پیٹی کے گرینز ہیں جو ورائٹیز ہیں ان کی پہچان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور یہ سو فیزت گھرنٹی ہے کہ آپ کو وہ پہچان سمجھ بھی آئے گی اور آپ اس کو ریل ٹائم مارکٹ میں اپلائی بھی کریں گے رائیس اور پیٹی کا کو سٹارٹ کریں گے یہ آپ کے سامنے سکرین پر دو نمبر آرہے ہیں آپ اس میں لکھے آئیم انٹسٹیڈین رائیس یا آئیم انٹسٹیڈین پیڈی ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں پھر آپ کو اس کورس کی مکمل ڈیٹیل بتائیں گے کیا کیا کچھ آپ کو سکھایا جائے گا اور اس کی کورس آوٹ لائن بھی آپ سے شیئر کی جائے گی ڈیٹ فرنٹ زبنی ہم تھوڑی دہن میں آپ کو مکمل ویڈیو کی مدد سے دکھائیں گے اگر آپ سیمپل ٹری ویڈ سکیل یا لیند میٹر لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ آتف صاحب کا نمبر آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے تو ان سے یہ چیزیں بھی مگوا سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کے کاروبار کے لیے بہت اہم اگر آپ نے رائس پرچیز کرنا ہے تو ویڈ سکیل آپ کے لیے ناروزیر ہے یعنی لازمی آپ کو لینا چاہیے اس کے لئے آپ پروفیشن سیمپل ٹری ہے اور لیند میٹر ہے جس سے آپ چاہوال کی لیند فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں اس تو نبی آخر الزمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آج پر ضرور بیجیں اپنا گام میں مانداری لیکن اور محنت کے ساتھ کریں دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اگر آپ رائس یا پیڈی کو اس میں شکت کرنا جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ نمبر آپ کی سکین پر نظر آ رہا ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کوئی ایکوپمنٹ پر چیز کرنا جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ابھی ہمیں ایک ویڈیو کوئی دکھائیں گے جس میں پیڈی کے بارے میں الخالت پاسمندی پیڈی جو کہ دنیا کی سب سے لمبی باسمندی پیڈی ہے اس کے بارے میں آپ کو کلیئر انڈرسٹیننگ دیں گے تاکہ آپ کا کنسپٹ مزید سٹرونگ ہو دوستو اس وقت ہم لوگ جو رائس مارکٹ کی لیبارٹری ہے وہاں پہ آ چکے ہیں وہاں پہ ہم کلیئر لی دیکھتے ہیں کہ جو الخالت باسمندی ہے اس کے گرینز کے اندر کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہم نے گرین کو الخالت باسمندی یہ گرین کو سامنے رکھا ہے اگر ہم بات کریں اس کی ٹیل کی تو ٹیل کے اندر جو کسار ہے وہ بہت کم نظر آتا ہے کسی گرین میں ہوتا ہے لیکن چھوٹا کسار ہوتا ہے جن دانوں میں کسار موجود نہیں ہوتا وہاں پہ ٹیل دو عصو میں بٹی ہوتی ہے یہ اگر آپ اور سے دیکھیں گے تو یہ ٹیل آپ کو دو عصو میں بٹی ہوئی نظر آئے گی یہ تو ٹیل ہے یہ دو عصو میں بٹی ہوئی ہے آپ کو کلیئر لی نظر آ سکتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے بانچ پڑھتے ہوں گے تو بانچ پڑھتے بلکل سات جڑے ہیں جیسے کائنات کے بانچ پڑھتے سات جڑے ہوتے ہیں اس کے بانچ پڑھتے سات جڑے ہوئے ہیں اس کے جو گرین ہے وہ سیدھا نہیں لیٹ پارا اس کے وجہ کہ اس کے درمیان میں ایک ٹویسٹ موجود ہے اس کے درمیان میں ایک خام موجود ہے جس کے وجہ یہ گرین سیدھا نہیں لیٹ پارا اگر یہ یہاں سے نیچے ہے تو یہاں سے اٹھا ہوا ہوگا اس کے علاوہ جو ایک اس کی واضح نشانی ہے وہ یہ کہ اس کے اندر اوپر کی جانب ایک خام موجود ہے یہاں پہ اگر ہم بات کریں اوپر کے طرف یہ اس طرف ہم بات کریں یہاں پہ ایک خام موجود ہے یہ خالد باسمتی کے ایک بڑی نشانی ہے دوسرا جو اس کی لیندھ ہے وہ جو ہم نے کلکولیٹ کی ہے وہ سترہ ایم ایم میکسیمم لیندھ آئی ہے جبکہ ایوری لیندھ جو ہے وہ سولہ سے لے کر سترہ ایم ایم کے درمیان موجود ہے یہ دوستو سب سے پہلے ہم اس کی لیندھ فائنڈ اوٹ کریں گے لیندھ کے لیے یہ ہم نے گرین ایک لیا اس کو ہم لوگ لیندھ میٹر میں شیٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو لیندھ ہے یہ سترہ ایم ایم آ چکی ہے یہ ہم نے گرین ایک کی لیندھ فائنڈ اوٹ کی ہے اس کی لیندھ سترہ ایم ایم آ چکی ہے یہاں ایک اور گرین کی لیندھ لیا ہے یہ سولہ، اگلا کے وارہ شرعہ عنہ کی لیندھ آئی ہے یہاں誰انہ۔ یہ جو اگلا گرین، جس کی لیندھ لی ہے یہ 왜�نہام ٹحاجان کرتے ہیں، کائنات کرamenی پیڈ گرین ہوتے Siq وہ تیرہ ای похож ہوتی ہے لیکن دنیا اگلوں کی Ash اس کی لیندھ آئیسگو آمک کے سامنے ہے ابھی پچھلے والے لینکی انکار top ایسے یہ دیکھیں اگر ہیں جنگرین تک معینہ کریں یہ دیکھیں جس کے پردے пес آج ہوڑے ہیں اور چکردے سے پارے 이게 اس کے ساتھ جڑے ہیں اب ایسے ساعر کے پاس کرتے ہیں یہ ترہی چھوٹا میں بڑا ہو ہوتا تھا اس ہے یہ دو آگے بڑا وہ تنہ ہوتا ہے اس کو ہم کسار کہتے ہیں یہ ابھی میں نے کسار سے پکڑا اس کو اس کو ہم کسار کہتے ہیں یہ جو دو پہنچ پڑھتے ہیں یہ بلکل سار جھوڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک بہت بڑی نشانی ہے جو الخالد باسمند میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس کا دانہ سیدھا نہیں لیٹ پا رہا یہ دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا اس کا روح تبدل کسی بھی دانے کو آپ دیکھیں گے وہ سیدھا نہیں لیٹ پا رہا ہے ایک روح میں آپ کرتے ہیں تو وہ دوسری طرف سے اٹھ جاتا ہے